موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عمران خان فوج کے درمیان مسالحت میں ناکامی کے متعدد وجوہات تھیں صد مملکہ تعریف علوی کا کہنا ہے کہ اغوان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر وہی فورم نظر سانی کرے گا جہاں فیصلہ ہوا تھا شفاف اور قابل اعتماد الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا ضروری ہے آزمینہ حج کے لیے خوش خبری رمہ سال حج پیکچ میں بڑی کمی نگرہ وزیر مذہبی امور آنیک احمد کا کہنا ہے کہ اس سال حج گزشتہ سال سے ایک لاکھ روپے سستہ ہوگا وقت سے قبل انتظامات کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری پالیسی جاری رہتی ہے تو ڈالر آج چالیس یا پچاس روپے کا ہوتا معیشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنے ہوں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and peer visas get startup visas work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے 2013 سے 2017 کے دوران پاکستان دنیا کی چوبیسمی معیشت بن چکا تھا ہم نے چار سال ڈالر کو 104 پر باند کر رکھا ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج چالیس یا پچاس روپے کا ہوتا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لاہور چیمبر کے احتیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سب سے سستی کرنسی پاکستان کی ہے پاکستان کی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے کاروبار کیسے چلے گا ان کا کہنا تھا کہ 2022 میں حکومت میں آنے پر تیار نہیں تھے پر ڈیپورٹ سے پاکستان کو بچانا ضروری تھا شہباز شریف صاحب کے مصطفی ہونے کی تقریر تیار تھی مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا 2013 میں میں بھی پاکستان کو گریلز سے نکالا تھا ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں جلاوطنی اور قید بھی کارتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے معیشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنے ہوں گے عوام کو ریلیف دینا ہوگا گھریلو سارفین کے لیے بجلی سسی کرنی پڑے گی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نواز شریف نے کہا کہ ہم نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا پاکستان کے مفاد کے لیے بے خوف ہو کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا بات پاکستان کی ہو تو ہم فیصلوں کے ذاتی مفاد پر نقصان کی پرواہ کبھی نہیں کرتے یہی ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کارٹ دیا تھا غریب کا علاج ریاست کی ذمہ داری ہے انیس سو نوے کے بعد سے ہم کاروبار کو روایتی دائروں سے آزادی دلائی ہم نے پالیسیاں بنائی تو خزانہ بھرنا شروع ہو گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈسٹری میں آنے والے پیسے کے بارے میں نہ پوچھنے کی پالیسی ہونی چاہیے ہماری پالیسیاں ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج پاکستان ترقی کی رفتار میں کہیں آگے ہوتا اب عوام کو مہنگائی غروت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد موسیقی